موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز آئیشہ اس کچن ریسپیز میں آپ سب کا ویلکم ہے آج میں آپ کے سامنے جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے توری کی سبزی بہت ہی سیمپل اور بہت ہی جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور میں نے اس کو آج کالی میرچ کے ساتھ بنایا ہے کالی میرچ میں آپ ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی یہ سبزی بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا دھڑکہ بنا لیں گے ترکل کے لیے میں نے پیاس ٹمارٹر لیسن اور سبس بیرچ لی ہے اور تھوڑا سا آئیل ڈال کے اس کو میں نے رکھ دیا ہے نمک ڈال لیں گے اور تھوڑی سی ہلٹی ڈالیں گے بس اسی کے ساتھ ہی ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے توریاں جو ہیں وہ میرے پاس آدھا کلو ہیں اس کے حساب سے یہ میں نے سمان جو ہے اس کے انگیڈینٹس ہیں وہ لیے کالی میرچیں اسٹیج پہ نہیں ڈالنی ہے بھی کیونکہ اس سے پھر سبزی کا رنگ تھوڑا کالا ہو جاتا ہے اس کو ہم انڈ پہ شامل کریں گے تھوڑا سا میں نے زیرہ شامل کی ہے انگیڈینٹس جو میں نے اس میں ڈالے ہیں وہ سارے ان باکس میں ہیں اس میں آپ کو سامنے لکھے ہوئے آ جائیں گے توری ڈال دیں گے اب اس میں توری جو ہے وہ اس طرح سے کٹ کر لیں گے آپ چاہے تو راؤن شیف میں بھی کر سکتی ہیں اس کو ڈال کے مکس کریں گے اور پھر کور کر دیں گے یہ اپنا ہی پانی چھوڑے گی اور اسی میں ہی یہ اچھی طرح سے گل جائے گی ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کول کر دیتے ہیں میڈیوم فلیم پہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد دیکھیں گے یہ دیکھیں اس نے پانی چھوڑا ہوئے سبزی نے اور یہ اسی میں ہی تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں ملکل ریڈی ہونے والی ہے جیسے اس کا پانی خوشک ہوگا تو آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے گا اس ٹیج پہ ہم اس میں کالی مرچ شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کیونکہ میں نے اس میں سبز مرچے بھی شامل کی ہیں ملکل جی ہماری ریڈی ہو گئی ہے سبزی تھوڑا سا مکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر دھنیا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں میں آپ کو گارنش کر کے دکھاتی ہوں ابھی آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی مزے کا اس سے فلیور آتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اور آپ تو پہر میں اس کو ضرور کھانے کے ساتھ آپ ٹرائی کیجئے روٹی کے ساتھ تو بہت مزہ آتا ہے بلکل ہی ہلکی مرچ والا سالن ہے اور بچوں کا تو بہت ہی فیورٹ ہوتا ہے ہلکی سی سبزی بھی ہے اس میں بہت سی طاقت بھی ہے اور بچے خوش ہو کے کھا بھی لیتے ہیں آئیشہ اس کچھر ریسپیز کو سبسکرائب کریں